السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سکریپ اس گولڈ چینل آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ کی ہارڈ ڈرائیو کام کرنا بند کر جاتی ہے تو آپ اس کو کس طرح گھر میں ہی کھول کے اس کو رپیر کر کے دوبارہ چلنے کے قابل بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ ہارڈ کھولتے ہیں مارکٹ میں لے کے جاتے ہیں مارکٹ والے بندے جو ہیں وہ سو اس کے اور فارڈ نکال دیتے ہیں پیسے کمانے کے چکر میں دن بھی آپ کا ضائع ہوتا ہے آپ کام چھوڑ کے جاتے ہیں ادھر اور جا کے سارا معاملات دیکھتے ہیں آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیسے آپ ہارڈ ڈرائیو کو گھر میں ہی کھول کے اس کو چلنے کے قابل دوبارہ بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک یہ ایم بی سی پروڈیکٹ ہے جو کاربن وغیرہ ان چیزوں کو صاف کرتی ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر یہ آپ کے پاس نہیں موجود تو ہر گھر میں ایک چیز ضرور ہوتی ہے پٹرول آپ بائیک میں گاڑی میں سے پٹرول نکال کے اس کا بھی استعمال کر سکتا آپ کے پاس ایک کراف برش ہونا چاہیے اب ہم ہارڈ ڈرائیو کو کھولتے ہیں ہارڈ ڈرائیو کھولتے ہیں ہارڈ ڈرائیو کھولتے ہیں ہارڈ ڈرائیو کھولتے ہیں اب اس میں پوائنٹ ہوتے ہیں یہ والے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ ہیں اس کی تو یہ پوائنٹ پر کاربن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کام کرنا بند کر جاتی ہے آپ کی ہارڈ ڈرائیو کھولتے ہیں تو اس کو ہم انشاءاللہ آج چلنے کے قابل بنائیں گے ریپیر کریں گے ایک یہ والے پوائنٹ ہیں اور ایک آپ کے یہ والے ساتھ پوائنٹ ہیں جو ان دونوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تین پوائنٹ والی پین یہاں پہ لگتی ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک پوائنٹ آپ کے یہاں پہ لگتے ہیں آپ نے دونوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے ایم بی سی کے ساتھ یا پٹرول کے ساتھ جو آپ کے باس گھر میں موجود ہے تو اب ہم اس کو کھولتے ہیں اور اس کے اندر ہم کرتے ہیں برش کو ڈپ اور باہر نکالتے ہیں ایم بی سی کو ہم کر دیتے ہیں بند یہ بھی پٹرول کی طرح اڑ جاتی ہے اس کو ہم بند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ جو پوائنٹ ہیں زیادہ والے ان کو صاف کرتے ہیں اچھے طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ان کو صاف کیا ہے تو ان میں سے تقریباً کاربن ختم ہو گیا اور پوائنٹ اس کے واضح ہونے شروع ہو گیا ان پہ ہوتا کیا ہے کہ ان پہ وہ ڈسٹ آ جاتی ہے یا کاربن آ جاتی ہے نمی کی ویسے تو یہ تھوڑا سا ڈسٹراب کرنا شروع کردے آپ کا اس میں ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ کا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس پوائنٹ کو بھی اچھے طریقے سے ہم صاف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی پیدا زور نہیں لگا نا بس نارمل طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ جو پوائنٹ ہیں یہ کاربن شاربن ہٹ گیا اس میں سے جو بھی کچھرا تھا گرد تھی اب یہ واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ والے پوائنٹ کو بھی اچھے طریقے سے ہم نے صاف کر لینا ہے یہ والا بھی ہو گیا اور یہ والا بھی ہو گیا بس اتنا سا کام ہے اس کے علاوہ ہم نے ہارٹ رائیو کو نہیں چھیڑنا اگر ہم چھیڑیں گے تو مزید خرابی کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے جس کی ویسے آپ کا جو ڈیٹا اس میں سٹور ہے وہ ختم ہو سکتا ہے ضائع ہو سکتا ہے اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اسی طریقے سے جیسے ہم نے اس کو کھولا تھا اس سے قائص فائدہ کیا ہوگا اس سے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ گھر میں ہی آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں ری سٹور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا ٹائم بچے گا آپ کو باہر نہیں جانا پڑے گا آپ کو پیسے کہیں سے خرچنے نہیں پڑیں گے یہ جو ٹوٹھ برش ہے یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایم بی سی ہے یہ ہر گھر میں موجود نہیں ہوتی تو آپ یہ جو ایم بی سی ہے تو آپ پٹرول کا استعمال کر سکتے ہیں آپ بائیک ہے بائیک میں سے پٹرول نکال لیں گاڑی ہے گاڑی میں سے پٹرول نکال لیں اور آپ اس کو یہ صرف چھوٹے سے دو آپ نے کام کرنے ہیں ان کے دو پوائنٹ دونوں کو آپ نے اچھی طرح سے واش کرنا ہے واش کر کے ایم بی سی کے ساتھ یا پٹرول کے ساتھ آپ نے لگا دینا ہے اور آپ نے کوئی چیز اس کے علاوہ آپ نے اس میں سے نہیں چھیڑنی نہ کسی چیز کو آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ اس کو کر دی ہے بند اب یہ والے پوائنٹ ہیں باہر والے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے صاف کر دیتے ہیں تاکہ جو ڈسٹ ہے یا کاربن ہے اس میں سے وہ بھی ختم ہو جائے ہم نے یہ کر دی ہے تو اب یہ انشاءاللہ ہماری جو ہارڈ ہے وہ چلنے کے قابل ہے ہم اس کو چلائیں گے یہ چلے گی انشاءاللہ اس میں سے جتنا ڈیٹا ہے آپ کا وہ ضائع نہیں ہوگا وہ گھر میں ہی آپ اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں اس کو بچا سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ جو ہماری لیٹس ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اسلام علیکم موسیقی